بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے میں نے آپ کو 10th class پنجاب بورڈ کے ریزلٹ کی ڈیٹ کافی دیر پہلے بتا دی تھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 31 اگست کو 10th class کا ریزلٹ بھی آ گیا اور یہی ڈیٹ میں نے آپ کو بتائی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو 9th class کے حوالے سے بھی ڈیٹ بتائی تھی اور 1st year اور 2nd year کے حوالے سے بھی جو tentative dates ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتا دیا تھا اب 10th class کا تو ریزلٹ آ گیا اور 9th class کا ریزلٹ آنے والا ہے کچھ دن تک اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو students پیپر میں absent رہے ہیں یا کسی وجہ سے پیپر صحیح نہیں دے سکے ان کے لئے 2nd annual examination میں کیا چانسز ہیں یا نہیں ہیں اور کچھ students یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا 9th اور 1st year والے بھی 2nd annual examination دے سکتے ہیں کیونکہ یہ confusion ہے کہ 2nd annual examination صرف 2nd year اور 10th class کے لئے ہی ہے یا پھر 9th اور 1st year کے لئے بھی ہے کیونکہ امومن ایسا ہوتا ہے کہ 9th اور 1st year والے جو ہیں وہ اپنے improvement کے پیپر next year اپنی 10th یا 2nd year کے ساتھ ہی دیا کرتے ہیں اس کے حوالے سے بارڈ نے واضح policy announce کر دی ہے 2nd annual examination کے حوالے سے اس کی date بھی announce انہوں نے کر دی ہے کہ 2nd annual examination کب ہوں گے اور اس کے لئے جو داخلہ بھیجنے کی تاریخ ہے وہ بھی انہوں نے بتا دی ہوئی ہے تو آج اس ویڈیو میں اسی کے اوپر discussion کریں گے اور جو مکمل policy ہے اس کو بھی explain کروں گا سب سے پہلے تو یاد رکھئے کہ جو 9th اور 1st year class ہے یہ دونوں ان میں اگر کوئی student خدا نہاستہ مکمل fail ہے یا پھر پیپر میں غیر حاضر رہا یعنی کہ absent raw paper نہیں دے سکا ان دونوں صورتوں میں یہ students جو ہیں وہ regular student کے طور پر اسی class میں دوبارہ re-admission لے سکتے ہیں یا کسی دوسرے ادارے کو migration کر کے بھی بطور regular داخلہ لے سکتے ہیں اگر مکمل fail ہے part 2 میں تو یہ 2nd annual examination میں appear ہو سکتے ہیں اور pass یا promote ہونے کی صورت میں 2030 میں 10th یا 2nd year کا امتحان regular دے سکتے ہیں یا اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر یہ re-admission نہیں کروانا چاہتے تو 2nd annual examination یہ دے سکتے ہیں یعنی 1st year اور 9th class کے جو students ہیں وہ اسی سال 2nd annual examination دے سکتے ہیں اگر وہ fail ہو گئے ہیں یا پھر وہ absent تھے تو اس صورت میں جب وہ pass ہو جائیں گے تو اگلے سال 9th class والے بچے 10th class کا ہی paper دیں گے اور 1st year والے جنہوں نے اس پر 2nd annual examination دیا وہ اگلے سال 2nd year کا امتحان دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ regular ہی consider کیے جائیں گے یعنی آسان الفاظ میں کہوں تو آپ کے پاس chance ہے آپ اسی سال 2nd annual examination میں appear ہو سکتے ہیں اور ایسے طلبہ طلبات جو کہ اسی سال کے supplementary یعنی 2nd annual examination جس کا نام رکھ دیا گیا ہے یاد رکھئے کہ جو supplementary کا paper ہوتا تھا پہلے یہ اسی طرح سے ہے لیکن اس کا نام supplementary ہتم کر کے اس کو 2nd annual examination دے دیا ہے یعنی بچوں کو 2 chance دیے گئے ہیں تو وہ students جو کہ ہیں تو pass 9th ہو یا 1st year ہو ہیں تو pass لیکن وہ improvement کے paper دینا چاہتے ہیں تو اگلے سال ان کا paper دینے کی ضرورت نہیں وہ اسی سال 2nd annual examination میں ایک یا دو مضمین یا مکمل بھی marks improve کر سکتے ہیں اور اگر کسی بھی مضمون میں marks پہلے سے کم آتے ہیں تو اس صورت میں اس مضمون کے پرانے marks ہی بڑھ کر آ رہیں گے یہ بھی بات یاد رکھئے گا اس کے بعد جو 9th اور 1st year کے students ہیں یہ اگر absent ہیں paper میں کسی ایک مضمون میں بھی absent ہیں تو یہ 2nd annual examination میں دوبارہ سے وہ paper دے سکتے ہیں ایک بڑی اہم بات کہ اگر کسی نے 9th کے paper دیئے یا 1st year کے paper دیئے اور pass ہونے کے بعد وہ اپنا group change کرنا چاہتے ہیں تو result کے 10 دن کے اندر یعنی جب آپ کا result آئے تو اس کے 10 دن کے اندر اندر انتحان cancel کر کے بطور regular کسی بھی اور group میں ڈالہ لے سکتے ہیں اہم نوٹ یاد رکھئے گا کہ یہ جو points میں نے آپ کو بتائے ہیں اور یہ جو notification میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں تھوڑا بہت رد بدل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو notification ہے امید ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہی کافی ہوں گے اور یہی final ہوں گی اب میں آپ کو date بتاتا ہوں کہ 2nd annual examination کب ہو رہے ہیں تو ابھی انہوں نے فیلال صرف metric کی date announce کی ہے کیونکہ metric کا جو result ہے اس میں 10th class کا result آر چکا ہے 9th کا آنے والا ہے 9th کی date بھی final ہے تقریبا اور 1st year 2nd year کا تو ابھی result نہیں آیا تو اس کی policy بلہدہ سے بتائی جائے گی وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا اس notification میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30 اگست کو notification release ہوا ہے pbcc کی طرف سے اور اس میں نیچے انہوں نے schedule of submission of fee admission forms for the ssc part 1 and 2 second annual examination 2022 لکھا ہوا یہ نیچے ایک schedule انہوں نے جاری کیا ہوا ہے اور اس schedule میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ part 1 اور 2 کے یعنی 9th اور 10th class کے جو second annual examination ہے وہ 6 اکتوبر 2022 سے شروع ہو رہے ہیں single fees کے ساتھ داخلہ بھیجنے کی تاریخ جو ہے وہ یکم سبتمبر سے 12 سبتمبر ہے double fees کے ساتھ 13 سبتمبر سے 16 سبتمبر ہے جبکہ triple fees کے ساتھ 17 سبتمبر سے 19 سبتمبر 2022 ہے اس کے بعد جو ہے وہ admission قابل قبول نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری confusion 9th اور 11 کے حوالے سے کہ جو دو classes ہیں ان کے حوالے سے confusion دور ہو گئی ہوگی اور یاد رکھیں کہ 10th class اور 12th class کے جو students ہیں یعنی second year اور 10th class کے students وہ بھی second annual examination دے سکتے ہیں وہ تو اسی طرح سے ہے جس طرح سے چل رہا ہے لیکن یہ ایک confusion تھی کہ 9th اور 1st year والے کیا second annual examination دے سکتے ہیں یا اگلے سال جو ہے وہ 10th کے ساتھ یا second year کے ساتھ علیدہ سے paper دیں گے تو اسی سال وہ دے سکتے ہیں تو امید ہے کہ اب ہر چیز clear ہو گئی ہوگی پھر بھی کس چیز کی سمجھنا ہے تو کومنٹ سیکشن میں question کر لیجئے گا I'll be answering you اپنا بہت حال اٹھ کیے گا اللہ حافظ